میرے ایک دوست کو ایک شخص سے محبت ہو گئی اور کافی سالوں پہلے کی بات ہے اور جب بھی مجھ سے ملتا تھا ہمیشہ اس کی باتیں ہر ٹائم ایز ایف ہی وز افسسٹ یعنی گھنٹوں گھنٹوں کی باتیں میں ٹاپیک چینج بھی کروں میں کہتا ہوں بس کر بس ہو گیا اور ہی وز ایک ٹاکنگ باوت ہر ٹاکنگ باوت ہر آل تا ٹائم میں سبحان اللہ ایک اور بھی کانسلنگ کیس میرے پاس آیا اور وہ سبحان اللہ ہوا ہے کہ ہارٹ بریک کا کیس تھا اور وہ بن نہیں سکیا پس میں تو وہ بھی اگین میں اس کی گھنٹے کیلئے اس کی سبات سن رہا اور پھر کانسلنگ کر رہا ہوں اور اگین ایٹھ ایڈ ایڈ او دے ہی کانس باکٹو دائی گرل اگین بر طہبی وہ نہیں نکلتی اور جب بھی بات کرنا اس لڑکی بارے بات کرنا محب المفدو فریقونٹی رمیمبرز the one whom you love مالک بن دینار آہم اللہ کہتے ہیں محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے زبان بھی اس کا ذکر کر رہا ہوں آپ دیکھیں جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس بندے کا یا بندی کا یا جو میریٹ کپل ہوتا ہے اگر اس کو واقعی محبت ہے وہ واپس میں ایک دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں they want to spend time with each other they want to praise each other اور ہر ٹیم اس کی بات اور اللہ سبحانہ وتعالی سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کینہ ہی کرے گا اللہ تعالی نے ہمیں ہر ٹائم ذکر کرنے کا حکم دی ہے ہر ٹائم یس یعنی جنگ میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ اے لوگو جب تم کسی لشکر سے ملو تو سٹیٹ فاسٹ ہو جاؤ اور کیا کرنا ہے تمہارے پر بم گزر ہے تمہارے پر بلٹس فائر ہو رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا اور کَسْرَت سے اللہ کا ذکر کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاف آجاؤ اللہ اکبر yes in the battlefield تم نے وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولنا because you are the ones who حلاوالا سبحانہ وتعالی تو اللہ تعالی کا جو ذکر ہے نا یہ بڑی چیز ہے ہم اپنے آپ کو نا دیکھے کہ ہم اللہ کا کتانا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری جو آنکھوں کی تھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھ جائی ہے یعنی private moments اور محبت اور ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ قررت و آئین محبت سے اوپر کا درجہ ہے کہ انسان کو دیکھیں محبت میں usually anxiety بھی ہوتی ہے محبت میں usually بے چینی ہوتی ہے toughness اور hardship سے انسان گزرتا ہے لیکن جب قررت و آئین مل جائے نا کسی چیز سے محبت بھی ہو اور اس میں آنکھوں کی تھنڈک نصیب ہو تو یہ محبت کے اوپر ہی کیا ٹھگری ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ میری نماز میں میری خورت و آئین ہے میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اللہ اکبر کہ ان کو جو private moment اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتے ہیں نماز میں اس وجہ سے نماز آنکھوں کی تھنڈک بن گئے ان کے لئے سو میں اور آپ کیا کرتے ہیں جو ہم اکیلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ضرور کریں گے ٹرائے ضرور کریں گے مصیبتیں آئیں گی لیکن جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں ڈالا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ صرف ٹیسٹ کریں کہ میرا بندہ کتنا سچ ہے میری بھابت میں تو پروف تو کر کے دکھا پھر دیکھ پھر ہم تقویے کے تم تقویے لے کیا پھر ہم دروازے کھول دیں گے دریا اور سمندر بہات دیں گے تمہارے لئے اللہ تو اللہ پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان مشکل سے گزرے بس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لئے اور وہ انسان کو مزید اپنے قریب کرنا